ارے راجہ سنگھ کا گھر دارو سلام سے کتنی دور ہے خیر کے پیشاپ کرے تو پیشاپ تک جاتا ہے اس کے گھر تک اے مہاراشتہ والو یہ خیادت جب تمہارے پاس آئے گی تو ان سے سوال کرنا ان سے پوچھنا کہ آپ گوشہ محل کیوں نہیں لڑاتے گوشہ محل میں دارو سلام آتا ہے گوشہ محل کے اندر ایم ایم کے دو کورپوریٹر ہیں گوشہ محل کے اندر اسی ہزار سے زیادہ مسلمانوں کے اوٹس ہیں گوشہ محل کے اندر وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایم ایم کے افتدائی اور وہاں کے ایک مضبوط ورکرز گوشہ محل کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود بھی گوشہ محل نہیں لڑاتے ہیں تو نہیں لڑانے کا کیا مطلب اور گوشہ محل کا ایم 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 کون ہے وہ ملون ٹی راجہ سنگھ وہ گوشہ محل کا ایم 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 ہے پورے ہندوستان میں آپ پھر پھر کے کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے جنتہ پارٹی کو روکنے آئے ہیں لیکن بھارت کے جنتہ پارٹی کا ایک ایسا ملون ایک غستاخ رسول جو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتا ہے مبارک ہوئے مہاراشتہ والو تمہارے پاس کی جو آنے والی خیادت ہے یہ راجہ سنگھ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ابو آسم آزمی کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ ڈالتے ہیں مہاراشتہ انتخابات کے حوالے سے کانگریس کے نوجوان آئیکون خاجہ بلال احمد نے کہا کہ گوشہ محل سے راجہ سنگھ کو ہرانے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن بی جی پی کی مدد کرنے ایم آئی ایم مہاراشتہ پہنچ گئے سنیے مزید تفصیلات خاجہ بلال کی زبانی مہاراشتہ میں ایم آئی ایم نے اپنے سولہ امیدواروں کا نومینیشن ڈکلیر ہوا ہے نومینیشنز وہ لوگ ڈال چکے ہیں کینڈیٹس کی لسٹ آ چکی ہے اب میں مہاراشتہ کے مطالق میں سے نہیں سمجھتا کہ ایک ویڈیو میں بولا جا سکتا ہے مہاراشتہ کو بولنے کے لیے ایک طبیل گفتگو کی ضرورت ہے بس شروعات کرتے ہیں ناکبور سے ناکبور میں نتین رووت جو ایک کانگریس کے امیل ہے جس نے پچھلی مرتبہ 86,821 اوٹس انہوں نے حاصل کیا اور بی جے پی والا ناکبور سے مسلمانوں نے کانگریس کا ساتھ دیا میں بہت سے ناکبور والوں کا اس ویڈیو میں نام لے سکتا ہوں جن لوگوں نے شوہب خان ایڈوکیٹ ہے جاوید صاحب ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کانگریس کے لیے ناکبور میں اندر کام کرتے ہیں کانگریس کے لیے جو کانگریس میں وہاں پہ بی جے پی کو ہرانے کا کام کرتے ہیں اب پچھلی بار جو بی جے پی والا ناکبور سے ہارا وہ 18-20 ہزار اوٹوں سے کچھ ہارا تھا لیکن اب اس مرتبہ امیم کو بہت تکلیف ہو گئی ناکبور میں کہ کیسے تم بی جے پی والے کو ہرا دیے کانگریس والے کو جتا دیے لہٰذا اس مرتبہ ناکبور سے امیم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈیکلیر کر دیا ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جو مسلمان کانگریس کا ساتھ دے رہے تھے ناکبور کے اندر بی جے پی کو ہرانے کے لیے اب وہاں پر ایک مسلم کینڈیڈیٹ آئے گا ایک مسلم پارٹی کا کینڈیڈیٹ آئے گا اور ساکھ وہاں پر تخریر کریں گے مسلمان ایک طرفہ امیم کے ساتھ جائیں گے بی جے پی جیت کے آ جائے گی کانگریس ہارے گی میں شروع سے یہی بات کہتا ہوں دیکھیں تھیلنگانہ میں آپ الیکشن لڑتے ہیں کتنے سیٹوں پر آپ تھیلنگانہ میں الیکشن لڑتے ہیں ساتھ جبلی ہلز آٹھ راجنگر نو نو سیٹوں سے زیادہ تھیلنگانہ میں تھیلنگانہ جہاں پر پچاس سال سے آپ کی خیادت ہے یہ وہ تھیلنگانہ جہاں پر آپ کے پچاس کورپوریٹر ہے یہ وہ تھیلنگانہ جہاں پر آپ کی خیادت کو مضبوط خلا مانا جاتا ہے یہ وہ تیلنگانہ جہاں پر آپ کے خیادت کی کئی شاخیں گڑی ہوئی ہے یہ وہ تیلنگانہ جس کے اندر آپ کے ہزاروں لاکھوں ورکر سے یہاں پر آپ الیکشن نہیں لڑتے لیکن مہاراستہ جا کے آپ وہاں پر پچھلی بار چوبیس اس مرتبہ سولہ یہ آپ سمجھ نہیں آتی اور ناکپور کے اندر اب ہوگا کیا الیکشن ہوگا اب الیکشن ہوتے ہیں ناکپور کے اندر مسلمان ایک طرف آ جائیں گے کانگریس کو ہرائیں گے بی جے پی کو جیتا کے لائیں گے صاحب کا یہی منصوبہ ہے بس یہی منصوبے کے اندر کامیاب ہوں گے اب رہی بات ورسوہ کی ورسوہ میں بی جے پی والا بال بال جیت گیا کیسا جیتا چھ ہزار اوٹوں سے جیتا کانگریس کے ساتھ یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں کانگریس کو صرف نہ ہی ایک کمیونٹی بلکہ کانگریس کو مسلمان بھی اوٹ دیتے ہیں اور مسلمان کانگریس کو کامیاب کرنے میں کانگریس کا ساتھ دیتے ہیں اب ہوا یہ کہ پچھلی مرتبہ بی جے پی والا بال بال جیتا صاحب کو بہت تکلیف ہو گئے کیسا بی جے پی والا بال بال جیتا بھائی اس کو تو پکی جیت کی راستہ اس کا ساف ہونا چاہیے کیسے کانگریس والا وہاں پر جو اتنی محنت کر گیا مسلمانوں کے اوٹ لے رہا لہٰذا ورسوہ میں صاحب اپنا ایک کینڈیڈٹ ڈال دیے اب وہ کینڈیڈٹ ڈال دیے رئیس لشکریہ نام اس کا اس کو لاکے وہاں ڈال دیا اب ہوگا کیا دیکھئے جو کانگریس والا بی جے پی کو ہرانی کی جو ٹکڑ دے رہا تھا جو کوشش کر رہا تھا اب آپ کے رئیس لشکریہ صاحب کریں گے یہ کہ وہاں پر الیکشن لڑیں گے الیکشن لڑکے صاحب کی جذباتی تقریر ہوں گی چھوٹے صاحب کی خنخنے کی زبردست تقریر ہو گی بہترین لہجے میں مسلمانوں کو جو ہے جذبات میں لائے جائے گا مسلمان کانگریس کا دامنگ چھوڑ کر مسلمان ورسوہ میں ایم آئین کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جائیں گے تو اسے ہوگا یہ کہ بی جے پی کو جیتنے کا راستہ ہے وہ صاف ہوگا اب میں تیسری بات کروں گا شولاپور کی شولاپور کے متعلق اگر دیکھا جائے تو شولاپور کے اندر مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ ہے شولاپور سنٹرل کی بات کر رہا ہوں شولاپور سنٹرل میں مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ ہے وہاں پر یہ چوتہ الیکشن ہوگا جو مزلی ستحاد اور مسلمین وہاں پر الیکشن لڑے گی جبی بھی وہاں پر کانگریس کے ساتھ لڑے ہوتی مطرمہ پرنیتی شندے تائی جس کو کہتے ہیں تائی وہاں سے الیکشن جیتی تھی اس مرتبہ تائی لوگ سبح کو چلے گئی ہے یعنی ایم پی جیت گئی ہے لہٰذا وہ سکھ خالی ہوئی وہاں پر کسی اور کو ٹکٹ دیا گیا ہے اب ہوگا کیا اب لڑائی ہوگی مسلمانوں کے اوٹ کو کھشنے کی کوشش ایم ایم شولاپور سنٹرل میں کرے گی جسے مسلمانوں کے اوٹ شولاپور میں ایم ایم کے کھاتے میں کچھ اوٹ آئیں گے تو بی جے پی والا وہاں سے جیتے گا کانگریس والا وہاں سے ہارے گا ایم ایم تو تین بار ہاری یا چوتی بار بھی ہارے گی لیکن بی جے پی کو جیتانے کا جو کام ہے وہ شولاپور میں کیا جائے گا ایسے کئی کونسٹنسی سے سولا جو اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین نے سولا امیدواروں کو ڈالا اب وہاں پر اگر دیکھوں ایسے کئی کونسٹنسی سے جس کے اندر مسلمانوں کی تیدہ اسی ہزار سے کم ہے اب میرا یہی سوال ہے کہ آپ کی خیادت کون سی خیادت یہ تیلنگانہ کی اندر آپ جب تیلنگانہ میں آتے ہیں تو تیلنگانہ جہاں پر پچاس سال سے آپ کا ایم پی ہے جہاں پچاس سال سے آپ کے ایم ایلے ہے تو تیلنگانہ کے اندر آپ کئی مرتبہ اپنا میر خائم کرے یہاں پر آپ آٹھ اور نو سیٹوں سے بلکہ نہیں لڑاتے لیکن جب آپ مہاراشتہ دو ہزارت انیس میں لڑتے ہیں تو آپ چوبیس سیٹیں لڑتے ہیں اور اس مرتبہ تیلنگانہ کے اس مرتبہ مہاراشتہ کے اندر آپ سولہ سیٹیں لڑتے ہیں تو بتائیے اس کا کیا مطلب نکالا جائے جہاں تیلنگانہ جہاں مضبوط خلا ہے وہاں نہیں لڑتے بیہار جا کے وہاں پر پچاس سیٹیں لڑتے اتر پردیش جا کے وہاں پر سو سیٹیں لڑیں گے لیکن تیلنگانہ نے یہ ہماخت نہیں کریں یہ سب چھوڑ دیجئے ایسے کئی سیٹس ہیں جہاں پر گوشہ محل سے زیادہ دیکھیں گوشہ محل میں اسی ہزار مسلمان ہیں اے مہاراشتہ والو یہ خیادت جب تمہارے پاس آئے گی تو ان سے سوال کرنا ان سے پوچھنا کہ آپ گوشہ محل کیوں نہیں لڑاتے گوشہ محل میں دارو السلام آتا ہے جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی مرکز کہلائی جاتا وہ گوشہ محل دارو السلام گوشہ محل کے اندر آتا ہے گوشہ محل کے اندر ایم ایم کے دو کارپوریٹر ہیں گوشہ محل کے اندر اسی ہزار سے زیادہ مسلمانوں کے اوٹس ہیں گوشہ محل کے اندر وہاں پر ہزاروں کی تیداد میں امائیم کے افتدائی اور وہاں کے ایک مضبوط ورکرز گوشہ محل کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود بھی گوشہ محل نہیں رڑاتے ہیں تو نہیں رڑانے کا کیا مطلب اور گوشہ محل کا ام لے کون ہے وہ ملون ٹی راجہ سنگھ وہ گوشہ محل کا ام لے ہے پورے ہندوستان میں آپ پھر پھر کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے جنتہ پارٹی کو روکنے آئے ہیں لیکن بھارت کے جنتہ پارٹی کا ایک ایسا ملون ایک غستاخ رسول جو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتا ہے مبارک ہوئے مہاراشتہ والو تمہارے پاس کی جو آنے والی خیادت ہے یہ راجہ سنگھ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ابو آسم آزمی کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ دالتے ہیں یہ یہاں پر راجہ سنگھ کو روکنے کا کام نہیں کرتے لیکن جتندر آوت کو ممرہ سے ہرانے کی بات کرتے ہیں جتندر آوت کو جتانے کا کام کریں گے مسلمانوں جتندر آوت کا جب نام آیا ہے تو میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سب سے پہلے اس مغالتے سے باہر آ جاؤ کہ تمہاری لڑائی صرف مسلمان لڑے اس مغالتے سے باہر آنا ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں احسان جعفری کا مخدمہ لڑنے والا کوئی مسلمان ایڈوکیٹ نہیں تھا کیا آپ جانتے ہیں ایک سات سال کی ہماری بچی جو کشمیر کے کٹوہ ڈسٹک میں ہے جس کا نام آصیفہ تھا ایک سات سال کی بچی کا ریپ اور مڈر ہوا اس کا مخدمہ لڑنے والا کوئی مسلم بیریسٹر وقیل نہیں تھا کیا آپ جانتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رات کے دو بجے سپریم کورٹ کھلا کر یاکوب مہمن کی آخری عرضی داننے والا کوئی مسلمان نہیں تھا کیا آپ جانتے ہیں ٹرپل تلاخ پر راجی سبا کے اندر بل کو روکنے کا کام کس نے کیا اس کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھا اس کے اندر ملک جنٹ کر گئے تھا کیا آپ جانتے ہیں نرسی کے وقت لوگ سبا اور راجی سبا کے اندر اپنی طاقت بتا کر بل کو روکنے کا کام کرنے والے کوئی مسلمان نہیں تھے یہ جو مسلمان جو اپنا بل کا ڈراما کرے یہ تو پیپر پھار کے نکل گئے لیکن طاقت کا مزہرہ کرنے والے مسلم امپیس سے زیادہ وہاں پر ہماری ہندو ممبر آف پارلیمنٹ تھے جو مسلمانوں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر لڑتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں عطیق احمد اور اشرف احمد کا مخدمہ لڑنے والا کوئی مسلمان وقیل نہیں تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ عاظم خان عبداللہ عاظم خان اور ان کی والدہ کا مخدمہ لڑنے والا کوئی مسلم ایڈوکیٹ نہیں تھا تو آپ کیا جانتے ہیں کہ جین یو کے اندر جب رات کے دو بجے وہاں پر لاتھیاں برسائی گئی پولیس کمیشٹر آفیس کے باہر اگر کسی لڑکوں نے لاتھیاں کھا کر اگر وہاں پر ہمارے بچوں کے لیے عمر خالیت کے لیے جس نے لڑا کیا وہ عمر خالیت کی گرفتاری کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا کیا ہم کو ضرورت نہیں ہے ایسے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی کیا ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسے غیر مسلم بھائیوں کا ساتھ دینے کی کیا ہم کو ایسے مسلم بھائیوں کی ہماری کمیونٹی کے اپلیفمنٹ کے لیے کیا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیا ہم صرف ایک ہی نارے میں مقالتے میں رہیں گے کہ مسلمانی ہیں ہماری لڑائے لڑے ہیں نہیں مسلمانوں سے زیادہ مسلمانوں کی اگر کوئی ہندوستان کی پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا لوور کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو وہاں پر اگر جو مسلمانوں کی لڑائے لڑے ہیں وہ آپ کے مسلم مسلم ایڈوکیٹس نہیں ہیں وہاں پر آپ کے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہیں وہاں پر لڑنے والے آپ کے غیر مسلم بھائیوں ہیں جس کے اندر جتندر عوض ہے جس کے اندر شولاپور کا کینڈیڈ ہے جس کے اندر ایسے کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں کیا جتندر عوض کی تاریخ کوئی جانتے ہیں جتندر عوض رات اور دن مسلمان کمیونٹی کے بیچ میں رہے کے کام کرنے والا ہے جتندر عوض کا مکان ایسی جگہ ہے جو مسلمانوں کے گھروں کے بیچ میں جو ہے وہ رہنے والا کینڈیڈ ہے دو مرتبہ ایمل سی تین مرتبہ ایمل لے رہا اس کے خلاف میں آپ کینڈیڈ ڈالتے ہیں ابو آسم آزمی بتائیے ابو آسم آزمی سے کیا نفرت ہے آپ کو آپ ابو آسم آزمی کو ہرانے کے لئے کینڈیڈ ڈالتے ہیں آپ کرنول جا کے امی غفار کو ہرانے کے لئے کینڈیڈ ڈالتے ہیں آپ کو تلنگانہ کے اندر عزر الدین پسند نہیں آتا آپ کو تلنگانہ کے اندر آمیر شکین پسند نہیں آتا آپ کو تلنگانہ کے اندر فیروس خان پسند نہیں آتا آپ کو تلنگانہ کے اندر فرد خان پسند نہیں آتا آپ کو تلنگانہ کے اندر شیخ اکبر پسند نہیں آتا یہ مسلمانہ ہے جو مسلمانوں کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا کام آپ کرتے ہیں آپ بیہار جا کر وہاں پر مجاہد آلم کو ہرانے کے لئے کینڈیڈ ڈالتے ہیں آپ بیہار جا کے امیت جاوید کو ہرانے کے لئے کینڈیڈیٹ ڈالتے ہیں آپ کرناٹک جا کے تنویر احمد کو ہرانے کے لئے کینڈیڈیٹ ڈالتے ہیں لیکن آپ راجہ سنگھ کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دالتے وہی راجہ سنگھ پرسوں حالی میں میں دیکھ رہا تھا ایک ریلی نکلی اورنگاباد سے ایک ریلی نکلی جو ممبئی تک گئی ارے بہت اچھا کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاخین کے خلاف ایک بہت پیارا مظاہرہ تھا لیکن بتاؤ اگر کیا حکومت چاہتی تو کیا وہ ریلی کو نہیں روک سکتی تھی ارے اگر حکومت چاہ لے تو میں کہتوں کہ وہ اورنگاباد چورستہ کروس نہیں کر سکتے لیکن بی جے پی چاہتی تھی کہ وہ ریلی وہاں سے نکلے تاکہ ہندو مسلمانوں کے اندر ایک تفرقہ پیدا ہو اور ہندووں کو اس بات کا ڈر محسوس ہو کہ مسلمان بڑی طاقت میں باہر آ رہے ہیں اس لیے بی جے پی بھی ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوا ٹوال گیٹس فری چھوڑ دیئے گئے بمبائی کی سڑکوں کا ٹرافک ڈائیوٹ کر دیا گیا اور اس ریلی کا استقبال کیا گیا اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ناز شنڈے اگر ایک ناز شنڈے اس ریلی کو روکنا چاہتے مہراشتہ کے چیف منسٹر یا بی جے پی والے اگر اس ریلی کو روکنا چاہتے تو کیا وہ نہیں روکتے اچھا ٹھیک ہے آپ وہاں ریلی نکالتے ہیں کیا آپ نے کبھی ہیدر آباد کے اندر اس راجہ سنگھ کے خلاف ریلی نکالا کیا راجہ سنگھ کا گھر وہ تو اورنگ آباد سے ممبئی بہت دور ہے راجہ سنگھ کا گھر دارو سلام سے کتنی دور ہے ٹھہر کے پشاپ کرے تو پشاپ تک جاتا ہے اس کے گھر تک اتنی خریب اس کا گھر ہے دارو سلام کے خریب ہے اس کا گھر آپ کبھی دارو سلام سے اس کے گھر تک جانے کا احتجاج کرنے کا منصوبہ بنائیں جو لوگ جو نوجوان بچے راجہ سنگھ کے خلاف سڑکوں پہ اتھ رہتے پولیس کی لاتھیاں برسائی گئی ان کے اوپر آپ خاموشی اختیار کریں راجہ سنگھ کے خلاف جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی میں ایسے کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو رات رات بھر پولیس والے دروازے توڑ کر ان کو گھروں سے نکال کے مارے پولیس والے لیکن اس پر بھی آپ کی خاموشی تھی بتائیے اب مہاراشتہ جاتے ہیں اور مہاراشتہ کے اندر مسلم خیادت کو ختم کرنے کا ایک کام کرتے ہیں مہاراشتہ کے مسلمانوں یاد رکھو یہ خیادت پچاس سال سے ہمارے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس خیادت کے رہنے کے باوجود ہماری وف کی جائدادیں لٹ گئی تباہ ہو گئی ہماری وف کی جائدادیں برباد ہو گئی ہماری وف کی جائدادیں خبزے ہو گئی پورے ہندوستان کے اندر اگر سب سے زیادہ وف کی جائدادیں کہیں لٹی تو وہ تیلنگانہ کے اندر لٹی وہ ہیدر آباد کے اندر لٹی مبارک ہو ہماری خیادت ہوتے ہوئے ہماری خیادت کی طاقت موجود ہوتے ہوئے ہماری بارہ ہزار بارہ سو اکر زمین جی امار کے نام پر لڑ گئی ہماری کئی ہزاروں کروڑوں کی زمین ہماری وف کی جائدادیں ہماری لڑ گئی تباہ ہو گئی لیکن مبارک ہو مہاراستہ والو اب یہ لوگ آئیں گے تو تمہاری وف کی جائدادوں کا تحافظ کرنے میں تم اپنے اوٹوں کا صحیح استعمال کرو تاکہ تمہارے اوٹ دیکھو یہ الیکشن کوئی ایک دو ایمیلے جتانے کا الیکشن نہیں ہے اس الیکشن کے اندر آپ ایک دو ایمیلے جتائیں گے تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے مسلمانوں حکومت میں حصے داریت نہیں بناو حکومت کے اندر اپنے آپ یعنی جو شخص چیف منسٹر بنے اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس کے مسلمانوں کے اوٹوں سے وہ چیف منسٹر بنا تاکہ مسلمانوں کے اوٹوں کی اہمیت ہو ہمارے تلنگانہ کے اندر ہمارے شہر تلنگانہ ہمارے تلنگانہ شٹیٹ کے اندر مسلمانوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی مسلم خیادت کانگریس کے خلاف اپنے اوٹ کا استعمال کرنے کی اعلان کیا تھا علماؤں اعلان کیے تھے آج ہمارے پاس حکومت تلنگانہ میں کانگریس کی بن گئی اعلان آپ کا رد ہو گیا لیکن ماہ مسلمانوں کی تلنگانہ کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ زیر اختدار لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ مسلم لیڈرشپ تو میرے خلاف تھی مسلمان تو میرے خلاف اپنے اوٹوں کا استعمال کیا اس لئے آج ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے اس لئے آج ہمارا کوئی منسٹر نہیں ہے اس لئے آج ہمارا کوئی ایمبلے نہیں ہے کانگریس پارٹی کے اندر یہ غلطی مہاراستہ والو تم نہ کرو تم اس لئے مسلم خیادت کی بات میں نہ ہو تم اپنی تباہی نہ کرو ورنہ یاد رکھو آنے والی نسل کو ہم جواب دینے کے خابر نہیں رہیں گے اگر ہم اس مقالتے میں رہیں گے کہ ہماری لڑائی صرف مسلمان لڑے ہیں تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی ہم کو اپنے ہندو بھائیوں کا ساتھ لے کے ان کے ساتھ مل کر ان کو جتانے کے لئے بھی کام کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ ابو آسن کو جتانے کے لئے کام کرنا پڑے گا تو جتندر آوت کو بھی جتانے کے لئے کام کرنا پڑے گا چولاپور سے روٹے کو بھی جتانے کا کام کرنا پڑے گا